ایران اور غزہ پر مشترکہ موقف کی تلاش میں یورپی رہنما آج بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ میں جمع ہو رہے ہیں یونین کے صدر ڈانلڈ ٹسک نے کہا ہے کہ ٹرمپ جیسا دوست ہو تو دشمنوں کی کیا ضرورت ہے یورپی یونین نے ایران ایٹمی ڈیل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ میں یورپی رہنما آج اکھٹے ہو رہے ہیں اس دوران یورپی رہنماوں کی کوشش ہوگی کہ وہ ایران کے جہری مہائدے اور تجاردی معاملات کے حوالے سے مشترکہ موقف پر اتفاق رہے ممکن بنائیں صوفیہ میں ہونے والے یورپی سربراہی اجلاس میں ایرانی جہری مہائدے سے امریکہ کی دستبرداری کے بعد کی صورتحال کے علاوہ غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں کے موضوع پر بھی تبادلے خیال کیا جائے گا متعدد یورپی ممالک نے جہری مہائدے سے الگ ہونے کے امریکی فیصلے کی طرح اصل میں اس اجلاس میں بلغان خطے کے یورپی یونیٹ سے روابط پر گفتگو ہونا تھی تہام گزشتہ سفارت خانے کی منتقلی کے اقدام کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا عالمی سطح پر رونما ہونے والے ان اہم واقعات کی وجہ سے اس اجلاس کے ایجنڈے کو تبدیل کرنا پڑ گیا یورپی کانسل کے صدر ڈانلڈ ڈسک نے کہا کہ صوفیہ میں تازہ بین لقوامی صورتحال پر بات ہوگی خاص طور پر ٹرمپ کے ایران کے حوالے سے اعلان تجارت اور غزہ کے ڈرامائی حالات پر جہری مہائدے کے موضوع پر بات چیت کو ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف کے دورہ برسلس کے بعد ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے یورپی یونین کے صدر ڈانلڈ ڈسک کا کہنا ہے کہ یورپ کو ٹرمپ کا شکر گزار ہونا چاہیے ان کی وجہ سے خام خیالیاں دور ہو گئیں ٹرمپ نے احساس دل آیا کہ ہمیں مدد کی ضرورت پڑی تو امریکہ سب سے پیچھے ہوگا انہوں نے کہا کہ آج ہمیں نئی صورتحال کا سامنا ہے جو امریکی انتظامیہ کی منموجی ہے یورپی یونین کا امریکہ کے لیے خطرہ بننے کی سوچ مزہ کا خیص ہے امریکہ یورپ تعلقات کے معاملے میں ہمیں حقیقت کو پھر سے سامنے لانا ہوگا اور امریکہ کے یک طرف اقدام کے باوجود ایران ڈیل بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی یورپی کمیشن کے صدر جین کلوڈ جنکر نے کہا کہ ڈیل ختم ہونے سے خطے کے امنوں اور تحافظ کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے ہمارے پاس وسائل ہیں مگر خود کو بے وقوف نہیں بنانا چاہیے یہ وسائل محدود ہیں